آپ کی نیچر میں تبدیل ہی آئیں گی آپ کے رویوں میں تبدیل ہی آئیں گی وینس ہے اپنے اندر پہلے ہی کانفیڈنس کی کمی دیکھ رہے تھے اپنے اندر پہلے ہی لیڈرشپ کی کمی دیکھ رہے تھے اپنے اندر پہلے ہی کرج ان کی تتر بتر ہو جاتی تھی کوئی معاملہ علشتا تھا تو ان کے اوپر بم کی طرح گرتا تھا اسلام علیکم ایریز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ اپریل کا پہلا ہفتہ ہے اور اپریل بلیسنگز کا مہینہ ہوگا ایریز کے لیے چیج آئے کہ اس میں ایک گرہن بھی ہے اگلے ہفتے آئے گا آٹھ تاریخوں میں نے اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے وہ ایک آدھ دن میں آپ کے سامنے آ جائے گی بٹ پہلے سات دنوں میں ایریز کے لیے کئی طرح کی خوشکبریاں ہیں ان خوشکبریوں کا تعلق آپ کی صحت سے ہے آپ کی پرسنالیٹی سے ہے آپ کی لف لائف سے ہے ایون آپ کے کیریئر سے ہے ان خوشکبریوں میں جو فیولز استعمال ہوں گے وہ آپ کی فطرت کو انہینس کریں گے بائی آسٹولوجیکل سائنسز بائی دہ سپورٹ آف سولر سسٹم آپ کی نیچر میں تبدیلی آئیں گی آپ کے رویوں میں تبدیلی آئیں گی ایک چینج جو بڑی ہے اس ہفتے وہ سب سے پہلے بیان کر دیتا ہوں اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو پچھلے ہفتوں سے چلتے ہوئے پلانٹس آپ کو فیول دیتے ہوئے آپ کے لیے پوزیٹیوٹیز کریئٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی رائے دوں گا پانچ اپرل کو بینس آپ کے پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا فرسٹ اینگل اٹھ اینگل فرینلی اینگل فر دی وینس اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر پیشن کریئٹ ہوگا ایموشنل بوسٹر فیلنگز کا پلیزنٹ ہونا وینس کے جنرل اڈوانٹیجز جو تقریباً سب سٹارز کو یقصہ ملتے ہیں وہ پہلے بیان کر دیتا ہوں اور پھر وہ انفرادی اڈوانٹیج جو صرف ایریز میل اور فی میل کو ملیں گے وہ الگ سے بیان کروں گا جنرل اڈوانٹیجز میں وینس دیکھا گیا ہے observe کیا گیا ہے میں نے اپنے پچیس سالہ کیریئر میں observe کیا ادر وائز جو مجھ سے پہلے استولوجر نامور استولوجر سے انہوں نے observe کیا اور اپنی بکس میں لکھا وینس وینس ہے پلانٹ آف پیشن، پلانٹ آف فیلنگز، پلانٹ آف رومانس، پلانٹ آف لائف پارٹنرشپ ڈسیجنز، پلانٹ آف سم اٹیچمنٹ آف لباس، کرییٹیو سکلز اور لیو ایموشنز، تو یہ جنرل اڈوانٹیجز ہیں لیکن وینس آپ کے لیے فرسٹ اینگل پر آپ کی اٹریکشنز کو بڑھائے گا آپ لوگوں کے لیے زیادہ اپیلنگ ہوتے جائیں گے آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے بڑی مصبت ہوتی جائے گی اس رائے میں جو کردار ادا کرے گی وہ آپ کی دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹس ہیں تو اپنی اٹیچمنٹس کو پورے لیول پر پوری سنسیٹی کے ساتھ نبھائیے اس سے آپ کی پی آر بڑھے گی اس سے آپ کی ڈیل میکنگ بڑھے گی اس سے آپ کی لیو لائف میں استحکام آئے گا اس سے آپ کے کاروبار میں استحکام آئے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے اپنے موڈز بھی بڑے اچھے رہنے والے ہیں سو یہ ایڈوانٹیج آپ کے فرسٹ اینگل پر بٹ اتنی بات نہیں ہے بات اس سے بھی زیادہ آگے کی ہے جب بھی کبھی وینس اچھا ہو یہ آپ کے فائننشل میٹرز کو سوٹ آؤٹ کرنے لگتا ہے ایسے ڈیلز ایسی جوبز جن میں آپ ایڈیٹیٹیڈلی بیہیو کر رہے ہیں ڈیل ہو تو رہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے منافع ہوگا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیل میرے میرے پرنسپلز یا میرے ٹارگٹز کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے لیکن وہ اچھی ہونے لگے گی آپ کے ریلیشن ویڈا کولیگز آپ کے ریلیشن ویڈا معاشرتی کنیکشنز جیسے سوشل کنیکشنز یہ بڑھیں گے اور ریسپیکٹفولی بڑھیں گے ویڈاوٹ اینی ایکسٹرا ایفرٹز جنرل ایفرٹز کریں گے آپ آپ کی اپنی فیلنگز ہی اتنی زیادہ دلچسپی لے رہی ہوگی اپنے روزمرہ کے ایجنڈاز میں روزمرہ کی مسروفیت میں کے سامنے والا آپ کی اس اٹینشن کو سراہے گا پھر اس کا ایک بڑا ایڈوانٹیج لائف پارٹرشپس میں ہے ایسے ایریز مرد یا خواتین جو لائف پارٹرشپ کا صرف ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تھے ایک پہلو جو لائف پارٹرشپ میں ڈیلے محسوس کر رہے تھے یہ دوسرا پہلو جو لائف پارٹرشپ میں سٹرگل فیل کر رہے تھے یہ تیسرا پہلو جو لائف پارٹرشپ میں کسی طرح کا نقصان کا اندیشہ رکھ رہے تھے کہ کچھ نقصان ہونے والا لائف پارٹرشپ میں آئیسولیشن ہونے والی ہے ہونے والی ہے شکوک پیدا ہو گئے نفرتیں پیدا ہو گئی اس کی ایک اور بڑی آڈوانٹیجز کی لسٹ ہے بٹ رمضان چلا ہے میں اس میں بہت تشریح بیان نہیں کرتا ہوں بٹ یہ ذہن میں رکھی ہے کہ پانچ اپرل کے بعد آپ کے موڈ میں ٹھہرا ہو پیدا ہوگا یہ نیا ایونٹ تھا جس کو میں نے اپنے الفاظ میں ایکسپلین کیا جو پرانے ایونٹس ہیں ان میں آپ کا رولنگ پلانٹ اس وقت بھی آپ کے ٹویلتھ ہنگل پر ہے آپ کے اندر جدیدیت آپ کے اندر بلیوز کی پختگی بری عادتوں کا خاتمہ ویجنز کا یا خوابوں کا سچا ہونا یا آپ کے نظریات میں سنجیدگی پیدا ہونا ایکسپیکٹڈ ہے آپ اپنے لیے خرید و پروخت بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی صلاحیتوں کو انہینس کرنے کے لیے ایکسٹرا انسیٹیوشنل اچیومنٹس بھی کر سکتے ہیں کوئی پڑھنا لکھنا ہے کوئی چیز سیکھنا ہے کسی عمر کی تہہ تک پہنچنا ہے کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے تو آپ پہنچ پاہیے آپ کے لیے سورج بھی اس وقت فرسٹ اینگل پر ہے سورج کا فرسٹ اینگل پر ہونا ایگزالٹڈ سیچویشن پیدا کر رہا ہے پوزیٹیو موسٹ سیچویشن فردہ ایریز نیچر جو ان کی صلاحیتوں کو نکھارے گا ان کے ڈیسیجنز کو پختگی دے گا ان کے ڈیسیجنز میں ایکوریسی پیدا کرے گا ڈیسیجن ٹارگٹ فل ہوں گے دلچسپی اپنے آئیڈیال لیول پر ہوگی اور آپ کی ڈیسیجنز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پروفیٹ اور ریسپیکٹ ایڈوکیشن اور پبلک ایمیج چار چیزیں بڑھیں گی آپ کے لیے جوپیٹر آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے یہ پلانٹ آف انہانسمنٹ ہے یہ پلانٹ آف نالج اور یہ پلانٹ آف سپرچوالیٹی تو اس سائیڈ پر بھی آپ کے استحکام آئے گا نالج میں اضافہ آپ کو فائدے دے گا نالج کا حصول آپ کو فائدے دے گا اور اس طرح کے دیگر ایڈوانٹیجز جیسے آپ اپنی نالج سے کوئی کام سر انجام دے دیں کوئی ریسرچ کر لیں یا کسی کو مشورہ دے دیں وہ پوزیٹیوٹیز بھی آئیں گے البتہ سیٹرن آپ کے لیے اس وقت منفی چل رہا ہے ٹویلتھ اینگل پر ہے ڈائریکٹ ہے اور یہ کریئٹنگ سم ایشیوز این یور فیزیکل ہیلتھ سم ایشیوز این یور انر ایبیلٹیز لائک کانفیڈنس لائک بریوری یا وہ جو کریج ہوتی ہے اس میں تھوڑے ہیجان بیدا کر سکتا ہے ایسے ایریز جو اب اس ایج گروپ میں ہیں جہاں ان کا کانفیڈنس نیچرلی بہت سٹرونگ ہے سمود ہے ان کو شاید سیٹرن اتنا تنگ نہ کرے بائی ویسٹرن اسٹرولوجی بٹ ایسے ایریز جو اپنے اندر پہلے ہی کانفیڈنس کی کمی دیکھ رہے تھے اپنے اندر پہلے ہی لیڈرشپ کی کمی دیکھ رہے تھے اپنے اندر پہلے ہی کریج ان کی تتر بتر ہو جاتی تھی کوئی معاملہ علشتا تھا تو ان کے اوپر بم کی طرح گرتا تھا ان کو لوگوں کے رویے بڑے تنگ کرتے تھے حالات کی جو منفی اثرات ہیں وہ انہیں گھیر لیتے تھے ان ایریز کو اب بہت احتیاط برتنا چاہیے اگر انہوں نے اپنی پوزیٹیو اینڈ سے اپنی سورج کی سیچویشن اپنی وینس کی سیچویشن اپنی مارس کی سیچویشن یا اپنی مرکری کی پوزیٹیوٹیز سے فائدے اٹھانے ہیں تو انہیں سیٹن کو ریڈیوز کرنا ہوگا دبانا ہوگا اپنی ویل اپنی سکلز سے ہی اگر ان چیزوں کو کور کر لیں تو اگر آپ اس میں ناکام رہیں کہ آپ اپنی خود کی کوششوں سے چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پا رہے تو نیٹرل بلو سفائر ایٹ ٹو ٹین کیرٹس اور ساتھ میں سورہ شمس کا پانچ دفعہ پڑھنا اب رمضان اپنے آخری مراحل میں ہوگا جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو اپنے جو سپیچل سائیڈ کی ریمنیز ہیں انہیں ذرا ترجیحی بنیادوں پر کریں تاک راتیں بھی آئیں گی اور ان میں ایک رات ایسی بھی ہوگی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی اس لیے ان تاک راتوں پر سورہ شمس دیگر عبادتوں کے ساتھ ملا کر کرنا بہت اچھا رہے گا جو لوگ سورہ شمس پڑھ کر بلو سفائر پہن کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ ایوریج پیشنٹ تھے اور ریکاور ہو گئے لیکن جن لوگوں کو سورہ شمس پڑھنے یا بلو سفائر ویئر کرنے کے بعد بھی ایشوز سسٹین کریں ان کو ٹرابل ملتی رہے اور وہ الجھے رہیں ان کو پھر اپنے برچ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ بات فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ پرابلمز کہاں ہے کتنی بڑی ہے اور کس طرح کی مزید ریمیڈیز اختیار کی جا سکتی ہیں پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں وہ فری فورم نہیں ہے ایریز ہوفپولی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا اگلے ہفتے سورج گرہن ہوگا عید کا چاند بھی ہو جائے گا یہ سب ایسی سیچویشنز ہیں جن کو اگلی ویڈیو میں میں ڈیفائن کروں گا اب مجھے اجازت دیجئے آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہمیشہ اینڈ پر کرتا ہوں ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس سے ہماری ذرا خوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے پاس